اسلام علیکم افاق فارو کی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں موضوع میرا پاکستان ہے امریکہ تو بس اتنے ہی بتاؤں گا کہ جی جو ایکنومک ایجنڈا ہے بائیڈن کا وہ بلاک کر دیا ہے ریپبلیکن نے کیونکہ جو اگلے سال مٹرم الیکشن ہونے جانا ہے اس پر بڑا امپیکٹ بننا ہے اس بل کا تو کہا جا رہا ہے کہ جی تھرزی سے آج سے میرے قلعہ میں آج غلط حضر ہے کہ گورنمنٹ شیٹ ڈاؤن کا پھر فیڈل گورنمنٹ کا اور یہ لاس ٹونٹی ایئر میں میں نے پہلے ہی بتایا ہے بہت بار ہو چکا ہے کہ فیڈل گورنمنٹ کے امپلائیس کی تنخواہ رک جاتی ہیں کام رک جاتے ہیں اور یہ سلسلہ یہاں کی ڈیموکریسی میں بڑی ناربل سی بات ہے پھر ساتھ میں جو پاکستان میں صدارتی نظام کے حوالے سے ایک پٹیشن کئی لوگوں کی پٹیشن تھی اس پر فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا اس پر تھوڑی سی بات کریں گے اور مجھے بہت دنوں سے لوگ زور دے رہے تھے کہ میں کراچی پہ بات نہیں کرتا تو میں کراچی پہ تھوڑا سا بات کروں گا مگر میرا دل نہیں چاہتا ایمانداری کی بات یہ ہے اور اس کی وجہ بھی بتاؤں گا کہ میں کیوں نہیں بات کرنا چاہتا پھر جو پی ٹی آئی تیڈیشنل پالٹکس کر رہی ہے کہ غوث علی شاہ چلے ہوئے کارتوس کو پیوز پارٹی اور اس میں پی ٹی آئی سندھ میں لے کر آئیے واپس آہ غلام رہیم کے ساتھ اور میرا موضوع جو اصل ہے کہ پاکستان میں ایک نئی سیاسی پارٹی بنانے کی کوشش کی جاری ہے جو آلموس بن چکی ہے ہم اس پر بات کریں گے کہ اس کے پیچھے کیا ہے اور اس کا زبیر عمر کے ویڈیو سے کیا تعلق بن سکتا ہے یہ ہمارے اصل موضوع ہیں اس سے پہلے کہ ہم موضوعات کی طرف بڑھیں تو کیوں نہ جن لوگ وہ نے ابھی تک چینل سبسکرائب کیا ہے وہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں آئندہ بھی نوٹیفکیشن ملتا رہے ساتھ میں اس چینل سبسکرائب کرنے پہ میرے ایک مددہ کہوں گا میں میرے کرم فرما انڈیا سے انہوں نے بڑا خوبصورت مجھے میسیج بھیجا ہے اور کل کے میرے وی لاک پر بہت سے لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار میرے یوٹیب چینل کے کومنٹس میں بھی کیا اور مجھے پرسنل میسیج بھی بھیجیں جن میں سے ایک میسیج بڑا امپورٹنٹ ہے کہ لوگ یہ تو ایگری کرتے ہیں کہ یہ تھریڈ جو ہے مارنے کی دھمکیاں ریپ کی دھمکیاں یہ نہیں دینی چاہیے مگر ویسٹن ورڈ جو پہلے سے جو ایریان تہذیب ہے اس کے حوالے سے کام کرتا رہا ہے اور ہماری مقامی جو ہندوستان کی تہذیب اس کے خاتمے کے لیے اور ریلیجن کنورجن کے لیے کام کرتا رہا ہے تو یہ اسی کا پارٹ جو یہاں کی یونیورسٹی میں ہو رہا ہے میں مانتا ہوں میں ایکسیپ کرتا ہوں کہ ایسا پاسیبل ہے ایسا ممکن ہے مگر یہی اصل بات ہے کہ کسی کو مارنے کی دھمکیاں دینا ریپ کی دھمکیاں دینا اور ایک ماب کی شکل میں ایک حملہ آور ہونا اور ایک گینگسٹر کی طرح مافیا کی طرح طالبان کی طرح کے بس ہم ہی ہیں جو وہ غلط ہے اسے غلط ہی کہا جائے پھر کچھ لوگوں نے بڑے تحذیق آمیر اسلام کے بارے میں جملے ادا کی ہیں انہوں نے صرف ایک بات یہاں رکھنی چاہیے کہ آپ ٹارڈرنس کھویں گے تو دوسرے بھی کھویں گے میں تو اپنے آپ کے معمولی سا پڑا لکھا آدمی سمجھتا ہوں تو ضبط کا اور صبر کا مظاہرہ کر رہا ہوں مگر میرے مذہب پر حملہ ہوگا برا مجھے بھی لگتا ہے تو خیال رکھئے گا کہ جتنا آپ آرگومنٹ کو آگے تیز کریں گے تو سامنے والے سے بھی امید رکھیں کہ وہ آپ سے زیادہ تیز کر سکتا ہے کہ جنگ کا یہ حصول نہیں ہے کہ آپ نے ایک پتھر مارا ایک کلو کا تو جواب میں ایک کلو کا ہی آئے گا وہ ڈھائی کلو کا بھی ہو سکتا ہے اینیوے ہم موضوع کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے تو دیکھیں یہ جو صدارتی نظام کے لیے پی ٹی آئی کوشش کر رہی تھی جس پہ یقیناً اسٹیبلشمنٹ شامل تھی اس کا جو مرکز تھا جہاں سے یہ کمپین شروع کی گئی وہ امریکہ تھا میں انہوں کو پرسنل لیول پہ جانتا ہوں میرے اپنے شناساؤں میں تعلق سے ان سے واقفیت ہے میری پرانی اور انہوں نے مجھے پیشگی بتا دیا تھا کہ وہ سپریم کورٹ میں جانے والے ہیں تو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ بڑا آویس اور بہت ہی نارمل فیصلہ ہے اور پہلے سے اس کے بارے میں اندازہ تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کا کام قانون منانا نہیں ہے یہ کام پارلیمنٹ کا ہے اور سپریم کورٹ صرف تشریح کر سکتی ہے اور پھر صدارتی نظام سے جو نقصانات پہنچ چکے ہیں پہلے ہی کہ ایوب خان سے لے کے مشرف کے دور تک کا حوالہ دیا گیا ہے اس میں ذہن میں رکھئے گا کہ ایک پرٹیشنر جو ہے احمد رضا قصوری صاحب بھی تھے جو مشرف کے بڑے قریب رہے ہیں اور پیپرز پارٹی کے مسلم لیگ دونوں کے سب کے دشمن ہیں وہ بہر حال وہ فارق کر دیا گیا اور نظر بھی آتا تھا کہ پاکستان کی جو موجودہ پارلیمانی جمہوریت ہے اور جو صوبوں میں نفرت تاثر بغض مسائل اور وسائل کا جھگڑا ہے اس میں یہ پاسیبل نہیں تھا یہ ایک انٹیکس سوسائیٹی میں صدارتی نظام آسکتا ہے ہندوستان پاکستان اور اس طرح کی ملکوں میں ایمن کینیڈا میں بھی یہ پاسیبل نہیں ہے دوسرے جو دلچہیس بات ہے کہ پی ٹی آئی واس علیشہ کو لے کر آئی ہے سندھ سے یہ وہ غوصلی شاہ ہے جو ایک جج ہوا کرتے تھے اور سٹنگ جج کو دیاالحق نے وزیعالہ سندھ بنایا اور بات میں سیڈ رتوائی تھی کرپشن کے بادشاہ تھے پھر مسلم لیگ میں چلے گئے ہیں ان کے وفاقی وزیر آہ ڈیفینس بھی رہ چکے ہیں ان کے اسٹیبلشمنٹ کے نون آدمی تھے مال لمبہ بنایا تھا پھر نوازشیف کے ساتھ ہی جلہ وطن ہوئے واپس آئے تو نوازشیف نے موں نہیں لگایا وہ بہت ساری وجوہات ہوں گی جب سندھ میں انہوں نے سب جانتے ہیں کہ ان کی ٹوٹل کریڈنشل یہ ہے کہ وہ خیرپور سے ہیں قائم علی شاہ کے مخالف گروپ میں تھے پیپر سارٹی سے خار کھاتے تھے کہ اس نے اکومنٹیٹ نہیں کیا تھا مگر زیاؤلہ کے دور میں جس کا میں خود گواں ہوں انہوں نے بڑے پیمانے پر ان کے بیٹے نے کرپشن کی تھی اور ان کا کوئی مطلب کانسلر کی بھی سیٹ وہ نہیں جیت سکتے سندھ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو پیپر یہ جو پیٹی آئی ہے یہ سندھ میں اسی طرح کے لوگ جمع کر رہی ہے کہ کسی صورت سے پیپرس پارٹی کو پیچھے دھکیل دے یہ ایک پوسٹر بنانا چاہتی ہے کہ غلام عباب رہیم بھی آگئے جو سابق میں جالا رہے ہیں مشرف کے دور میں یہ بھی آگئے اور جی ڈی اے ان کے ساتھ ہے پیر پکارا جن کا ٹوٹل ووٹ ہے سندھ میں اگر پیپرس پارٹی مخالف اگر ووٹ ہے دور نے سندھ کراچی کو چھوڑ کے تو وہ پیر پکارا کا ہے اور وہ بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے تو ایک تاثر بنانے کی کوشش کر رہی ہے پیٹی آئی کے ان لوگ کو جمع کر کے کہ جیت سندھ کی ریپرزنٹیشن ہے اور کوئی کسی کھیل کا کوئی حصہ ہو سکتا ہے ادھروائز ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے غلث علی شاہ صاحب کی یہ ایک چلاواہ کارتوس جو میں نے بھی ایک ریپورٹ سنی گوگلی نیوز پہ کہ ایک چلاواہ کارتوس ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اور ایٹیو سکس ہی ار ایج ہے اب وہ کیا پالٹکس میں کر سکتے ہیں دواؤں پہ ہوں گے یقیناً اس ایج میں تو پوری فرسٹ ورڈ میں لوگ ہاسپٹلز کے چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں تو پاکستان جیسے ملکوں میں چاہے کتنی ہی دولت ہو اور جو بہت احتیاطی اور انڈیسپلریٹی جیسے کہتے ہیں وہ ساری موجود ہے تو اس میں اس ایج کے لوگ زندہ ہی ہیں تو بڑی بات ہے برحال اب میں آتا ہوں کراچی کی طرف دیکھیں ابھی پیچھلے دونوں کراچی میں جو بارشی ہوں ایک دو گھنٹے کی تو مجھے ایک دوست نے ایک ویڈیو بھیجا اور اس پہ لکھا کہ کراچی پھر ڈوب گیا تو میں نے جواب میں لکھا اور کراچی والے پھر بھی نہیں ڈوبے یہ ڈوب مرے اس پانی میں ان کی بے حصی ان کی بے تعدلالی اور ان کی لا پرواہی ان کی غفلت اپنے معاملات سے لا تعلقی اروج مولا پہ کھڑی گئے دسمبر میں پاکستان گیا تھا بتایا تھا آپ لوگ دوستوں کو کچھ ویڈیو بھی کیے تھے اپنی آنکھوں سے کراچی کو دیکھ کر آیا تھا دن خون کے آنسور ہوتا تھا کہ کچھرے کے دھیر پڑے روڈ ٹوٹا ہوا ہے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں فروٹ کے سبزیوں کے مکھی ہیں بھینک رہی ہیں برابر میں عظیم ایک کچھرے کا ڈھیر کھڑا ہے ٹھیلے والا بھی لا تعلق ہے اس سے نارمل ہے جو خریداری کرنے آ رہے ہیں وہ بھی نارمل ہے they don't care مطلب کہتے ہیں نا کہ نالی کا کیڑا نالی میں خوش رہتا ہے تو وہ اس نالی کے کیڑوں کی حصیت اختیار کر چکے ہیں اور یہ کیسے انلاقوں کی بات کر رہا ہوں گلشن اقبال کی ناظمہ بات کی جو کبھی کراچی کا جہاں کراچی کی کریم رہا کرتی تھی مغز رہا کر دماغ رہا کرتا تھا کراچی کا یہ میں ان علاقوں کی بات کر رہا ہوں جن کی اولادوں نے جنہوں نے کراچی کو بنایا جو اکیڈمیاں کراچی کی کہلیں انٹلیکشل جو کراچی کے تھے وہ ان علاقوں میں رہا کرتے تھے وہاں کی بے حصی بے حیائی بے شرمی کہوں گا میں کہ اسے دیکھ کر یقین نہیں آتا تھا کہ یہ شہری لوگ یہ جو بڑی عالی تہذیب و تمد ان کا وارث اپنے آپ کو کہتے رہے ہیں یہ اتنے لا تعلق بھی ہو سکتے ہیں یہ اپنی زندگی کے بنیادی تقاضی پوری کرنے کے لیے ان کے مطالبات کے لیے اپنے گھر کے دروازوں پہ بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ کربلا کے دن باہر نکلیں گے دس محرم کو یہ جشن عید ملاد نبی منائیں گے یہ قائد عظم کے مزار پر جا کے حاضنییں دیں گے ڈیٹیں بھی بھی آ رہیں گے وہ کسی نے ابھی مجھے خبر بھیجی کہ قائد عظم کا مجسمہ گوادر میں منہدم کر دیا گیا یہ تو ابتدائی ہے ابھی نا انصافی لا قانونیت اقربا پروری ملاوٹ گراوٹ جو کچھ اس سماج میں آ چکی ہے اور جہاں ماہ سماج جا کے کھڑا ہو چکا ہے تو اب قائد عظم کے نظریے اور ان کی شخصیت پر سوالات تو کھڑے ہو چکے ہیں یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے سب سے پہلے تو دو ہزار تیرہ میں ان کا گھر جلایا گیا زیارت میں جہاں انہوں نے پر زندگی کے آخری دن گزارے اب یہ اور بلستان میں جو صورتحال ہے ہم سب کو پتا ہے کوئی مانے کوئی نہ مانے آپ سماجی طور پر بکھر چکے ہیں اور روز بکھر رہے ہیں آپ کی اخلاقیات بچی ہی نہیں ہیں کہیں وجود ہی نہیں رکھتیں وہ عمران خان کے کراچی مانے کا شور پڑا ہوا ہے کہ جناب وہ کراچی آئے مجھے نہیں پتا پہنچ گئے نہیں پہنچ گئے میں نے رات پالو نہیں کیا اور جو کراچی کے سائل علاقے ہیں وہ سی پیکس سے جوڑے جا رہے ہیں اوہ مجھے آپ سمجھ میں آیا کہ جب کراچی گیا تھا تو میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ میرے ایک دوست نے دکھایا کہ جو کراچی کے سائل علاقے ہیں بلکل ایج کے ساتھ پانی کے جہاں پر بار بنائی ہوئی ہے جو پتھر سے فینز کی جگہ وہاں تک پلات بیچ دیئے بیچے جا چکے تھے دیفینز نے بیچ دیئے تھے اور فیصل وارڈا جیسے لوگوں نے وہ پلات خریدے دو دو ہزار گرس چار ہزار گرس اور وہ ریزرینشل بنا کے پہلے پلات بیچے گئے پھر رات و رات وہ کمرشل کر دیئے گئے مطلب کروڑوں کی زمین رات و رات عربوں میں تبدیل کر دی گئی تو کراچی والے پاکستان والے سننے سی پیک آئے نہ آئے ایک لمبی بحث ہے کہ وہ آئے گا کے نہیں آئے گا کمپلیٹ ہوگا کے نہیں ہوگا چائنا مانے گا کے نہیں مانے گا اگر ہوگا بھی تو تمہیں کچھ نہیں ملنا یہ نظام یہ سٹیٹس کو جو کنٹینیو ہے اور جس کو کنٹینیو کرنے کے لیے روز آپ سے حصہ ڈالوایا جاتا ہے کہ آوے آوے نواز شیف آوے آوے نواز شیف جاوے جاوے زرداری آوے یاوے اور زرداری جاوے جاوے اور عمران تک یہ جو نعرے ہیں یہ صرف اس سٹیٹس کو کنٹین کرنے کے لیے انہیں دکھا کر گیم کچھ اور ہو رہا ہے کراچی میں اب یہ ہوگا کہ اگر سی پیک سے جوڑ رہے ہیں تو وہ گھر جو بندرہ کروڑ پہ چلے گئے تھے وہ چالیس کروڑ پہ ہو جائیں گے یہ جو خبریں آ رہی ہیں نا کہ سی پیک سے جڑیں گے تو اور جو ہے کراچی کے اہمیت میں اضافہ ہوگا کہیں میں پڑھ رہا تھا کہ جی امریکہ کے پاس نیو یورک ہے فرانس کے پاس پیرس ہے برطانیہ کے پاس لندن ہے اور واشنٹن ہے امریکہ کے پاس اور ساتھ میں چین کے پاس بیجنگ ہے تو جاپان کے پاس ٹوکی ہے اور پاکستان کے پاس کراچی ہے کراچی کیا ہے کچھرے کے ایک ڈھیر ہے بدبو متعفن زدہ ایک ڈھیر اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے نہ روٹی ہے نہ پانی ہے جس شہر میں پانی بھی بکتا ہو اور لوگ خریدتے ہوں گالیاں دیتے ہوں مگر خریدتے ہوں انسانی تاریخ میں ایسا شہر شایدی کبھی بڑا ہوا ہو اور پنپا ہو کہ اتنا بڑا میٹروپولیٹن کاسمپولیٹن سٹی جس کا کوئی پوچھنے والے نہیں ہیں جس کی گنتی تک کرنے کو لوگ پراپر تیار نہیں ہیں صرف شور مچاتی ہیں وہاں کی سیاسی جماعتیں ہیں سماجی تنظیمیں ہیں اور عوام مگر اٹھ کر کھڑے ہو کے نہیں دیتے آپ کے ساتھ ابھی اس سے بھی زیادہ برا ہوگا اور آپ ڈیزیف کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہو کیونکہ آپ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلنے کو بالکل بھی تیار نہیں ہیں آپ اپنے درمیان سے لوگوں کو لانے پر تیار نہیں ہیں اگر لے کر بھی آئے تو پہلے وہ اسٹیبلشمنٹ سے جڑے پھر انہوں نے مظالم کی انتہا کی اور پھر مظلوم منتے رہے پھر ظالم کہلائے اور اب را کے ایجنٹ کہلاتے ہیں حالانکہ انہی را کے ایجنٹوں کے ساتھ اس فوج نے دس سال حکومت کی اور جو دو کیا وہ سب کو پتا ہے اس شہر میں مور دین ہنڈیٹ ہاؤزن لوگ مارے جا چکے ہیں آپ سمجھتے ہیں عمران خان یہ سزداری یا یہ باجوے حمیدے یہ سب آپ کو کچھ دیں گے کراچی والوں یہ نہیں ہے کچھ نہیں دیں گے یہ لوٹ مار کی ایک آماجگاہ بن چکی ہے کیونکہ آپ نے خاموشی اختیار کر لی ہے آپ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں آپ ہلنے جلنے کو تیار نہیں ہیں جب آپ کچھرے کے دھیر کے ساتھ کھڑی مکھییں بھنکتے ہوئے سبزی اور فروٹ خرید سکتے ہیں اور نارمل رہ سکتے ہیں تو آپ کو لوٹنے میں کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے میں ایسے دادا اور کچھ نہیں کہنا چاہتا بہت کچھ ہے میرے پاس میں بہت کچھ جانتا ہوں بہت روز سنتا ہوں اپنے دوستوں سے مگر آپ کی بے حسی اور بے شرمی دیکھ کر میرا دل بھی نہیں مانتا آپ لوگ روز مرنے کو تیار ہیں سسک سسک کے ایک ایک کر کے مرنے کو تیار ہوں مگر اجتماعی طور پر باہر نکل کے دو چار سو کی جانے دینے وہ پہ تیار نہیں نظر آتے آپ سمجھتے ہیں کہ بس میرا وقت گزر جائے کسی صورت سے کبھی اپنے بچوں کے بارے میں بھی غور کریں کبھی ان کی طرف بھی دیکھیں غور سے کہ یہ بڑے ہوں گے تو انہیں کیا ملے گا کتنے لوگ بھاگ سکتے ہیں آج کی دنیا میں کتنے باہر نکلیں گے کتنی کشنیاں ڈوویں گے نیوزی لینڈ کی بے شور میں اور روم کی اور ادھر ادھر کب تک کتنا کہیں تو ٹکر بیٹھی ہے نا پہلے ماں باپنے بڑوں نے فیصلہ کیا اپنی زمین چھوڑی زلیل ہوئے رسوا ہوئے اور اب یہاں پر فسکتنے کو تیار ہیں یا باقی جو لوگ کراچی میں آئے ہیں وہ زمین کیوں چھوڑنے پہ مجہور وہ ذرا غور کریں یہ لڑائیاں یہ تضادات یہ تعصبات کیوں پیدا ہوئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے کبھی غور کریں بہرحال میں اپنے آخری ٹاپک کی طرف آتا ہوں بڑی دلچسل خبر ہے جناب ابھی زبیر عمر کا ویڈیو نہیں آیا تھا ابھی نواز شریف کی لندن میں شہباز شریف کی اور حمدہ شریف کی بریعت بھی نہیں ہوئی تھی جو منی لانڈنگ کیس میں ہوئی ہے میرے ایک واقف حال نے بڑی عقیدت سے بتایا کہ بھئی پاکستان میں چینج کی تیاریاں شروع جو گئی ہیں اور اب واقعی چینج آئے گا میں نے کہا وہ کیسے کہ لے ریٹائر فوجی پاکستان کے ریٹائر فوجی ایک سیاسی تنظیم لے کر آ رہے ہیں جس کو الیکشن کمیشن میں اپلیکشن بھی دے دی گئی ہے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے اس کا نام رکھا ہے فرسٹ ڈیموکریٹی فرنٹ اور اس میں سارے میں زیادہ تر برگیڈیر اور میجر کرنل اور یہ لوگ شامل ہیں اور بہت پڑے لکھے لوگ ہیں اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کے پرانا خاندان جو لیاقتری کے قتل میں ملوث بتایا جاتا ہے مشتاق گورمانی بہت سرے لوگوں نے نام سنا ہوگا ان کی بھانجی بہت ایکٹیو ہے جو اسلامباد میں رہتی ہے اور کوئی راجہ اسلام ہے کرنل جو ڈیفینس لاہور میں رہتے ہیں وہ اسے لیڈ کر رہے ہیں اور پرویز خٹک کے گاؤں میں مجھے نام بتایا تھا نام بھولیا کہ ایک اور کرنل رہتے ہیں جو بڑے تعویز گنڈے والے ہیں اور جو بڑی عظیم پیشنگوئیاں کرتے ہیں بہت اللہ سے قضیب ہیں اور بڑی لوگ لگاتے ہیں اللہ سے انہوں نے پیشنگوئی کی کہ دوہ دارتیئیس کے الیکشن میں میں راجہ اسلام کو کرنل راجہ اسلام ریٹائر کو جو ہے وہ پاکستان کا وزیادہ منتے دیکھ رہا ہوں اوہ مائی گاڈ اور جو مجھے بتا رہے تھے کہ جناب بڑے اچھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تھارا کلچر ختم کرنا ہے یہ پٹواری کلچر ختم کرنا ہے پاکستان سے رشوت غائب کرنی ہے اور اسی طرح کے جو بیسک بنیادی مسائل ہیں جس میں آپ کا یعنی کہنا چاہیے آپ کی روپ ہسی ہوئی ہے آپ کا جسم جکڑا ہوا ہے اور انہیں کی ناروں کو لے کر سب آتے رہے ہیں روٹی کپڑا اور مکام سے لے کر عمران خان تک جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں سب ہی نکر دیتی جائے میں نے اندازہ یہ لگایا جب وہ ویڈیو بھی آگئی عمر زبیر کی کہ یہ کنٹونمنٹ بورڈ میں الیکشن ہوئے اور پنجاب میں پی ٹی آئی ہاری اور جس طرح سے تحریک لبیک سے اب ان کے معاملات خراب ہیں تو ایک اور پارٹی لے کر آنا چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو جتوانے کے لیے کیونکہ عمران سے اچھا اس ٹوش تو انہیں ملی نہیں سکتا نا کہ سب کچھ ان کے پاس ہے بڑھ کے ماننے کے لیے سامنے یہ لوگ ہیں اچھا مجھے بہت دنوں سے شبہ تھا کہ میرے پاس بہت عرصے سے خبر تھی کہ فواہ چودری جب نکالے جائے پی ٹی آئی سے یا جب وہ چھوڑے تو سمجھیں پی ٹی آئی کی حکومت جانے والی ہے اور پھر ان کے بیانات جو تھے پوزیشن کی طرح بڑے سلجھے ہوئے بڑے ڈیموکریٹی بڑے ایڈوکیٹڈ پھر ایک دم وہ پلٹے اور انہوں نے میڈیا پہ بھی حملہ کر دیا اور وہ عمران خان سے بالکل اسٹک ہو گئے اور بہت زیادہ ڈائی ہارٹ اس سے مجھے یقین ہوا اندازہ ہو چلا کہ اسٹیبلشمنٹ نے تیہ کر لیا ہے کہ جناب یہ اسی طرح نظام چلانا ہے اور عمران خان کو ہی کنٹینیو کرنا ہے مگر یہ جو کنٹونمنٹ بورڈ کلیکشن ہوئے اس سے ان کو دھچکا لگا ڈیل دے دی ہوگی تھوڑی حالانکہ گجرمالے میں جس طرح سے کنٹونمنٹ بورڈ میں ہرایا گیا تو یہ بھی میسیج دیا گیا عمران خان کو کہ دیکھو جہاں ہم چاہیں گے تم جیت ہو گئے جہاں ہم چاہیں گے تمہیں ہروا دیں گے تو اپنی اوقات میں رہو تو یہ جو ریٹائر فوجیوں کے ساتھ ایک نیا گیم شروع کیا جا رہا ہے وہ بیسکلی مسلم لیگ مون کا ایک اور ووٹ نمبر کاٹنا ہے جو پہلے تحلیق لبیٹ نے کاٹا پیپرس پارٹی جو وہاں جیتی نہیں سکتی مگر ووٹ تو کاٹتی تھوڑے بہت تو اس میں ایک پارٹی اور گشائی جائے گی تاکہ پی ٹی آئی کو کلیر کر جو ہے نا فتح سے ہم کنار کیا جا سکے اور یہ جو ویڈیو وغیرہ آئی ہیں کہ یہ کھلا صاف میسیج ہے کہ یہ ترجمان ہے نا زبیر عمر اگر ان کا ویڈیو آ سکتا ہے تو باقیوں کا بھی آ سکتا ہے دیکھیں لوگوں کی پرائیویسی میں دخل اندازی اس کا تو اسلام میں بھی یہ نا مشہور واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک عورت آئی اور کہا کہ حضور میں نے دنہ کیا مجھے صدع دیجئے تو آپ نے مو پھیل لیا دو بار آئی آپ نے مو پھیل لیا تیسری بار جب آئی تو آپ لوگ بیٹھے تھے آپ نے کہا پکڑ لو یہ سر تو ایک حابی نے جرت کر کے پوچھا حضور یہ تو کل بھی آئی تھی پرسوں بھی آئی تھی تو آپ نے کہا کل اور پرسنس کا کوئی گواہ نہیں تھا مطلب یہ کہ اتنی پرائیویسی کا اتمام کیا ہے مذہب نے ہمارے مگر یہ ایجنسیاں پاکستان کے تمام جو ادارے ہیں اور ستون ہیں اور جو میٹر کرتے ہیں عام آدمی اس سے لے کر خاص آدمی تک کی ذاتی زندگی خاص انگل سے ہی ہوتی ہے تو یہ بیسکلی میسیج دیا ہے نون والوں کو کہ یہ پہلا ویڈیو ہے اوقات میں رہی ہے ایک ایک کر کے اور بھی آتے رہیں گے جیسے اب پوسٹیں آ رہی ہیں نا کہ اگلا الیکشن ووٹ کو عزت دو پہ نہیں یا کسی ایکنومک ایجنٹے پہ نہیں ویڈیو کی ویس پہ لڑا جائے گا کہ کس کے پاس کس کی کتنی ویڈیو ہے تو یہ ہماری ایجنسیوں کا کارنامہ ہے جو ہمیشہ سے کرتی رہی ہیں اور یہ جو فرس ڈیموکریٹک فرنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سی رائے گیا ہے کہ نوازشیب کے ووٹ کو توڑا جائے جمہوری حکوم جو پارٹی ہیں ان کے ووٹ کو کمدور کیا جائے آپ دیکھیں یہ سامنے جبائیں گے تو کیا نعرے لے کر آئیں گے اور انہیں کیا پذیر آئی ملتی ہے جقینا ہے جب پیچھے لوگ ایجنسیاں موجود ہوں تو دولت کی بھی کمی نہیں ہوگی مہران سکینڈل سے لے کر جہاں تک چلے جائیے یہ پیسہ دفاع پہ جو بجٹ پہ خرچ ہوتا تھا ابھی نہیں کاموں پہ خرچ ہوتا ہے نغموں پہ ترانوں پہ سیاستدانوں کو توڑنے پہ جوڑنے پہ مولنے پہ تو اینیوے آج کے لیے اتنا بہت ہے انشاءاللہ آپ سے کل پھل دوارہ آگلے پروگرام میں گفتو ہوگی آج کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ